آج کا یہ فطور جو نام نہاید روشل خیالی کی شکل میں آ گیا ہے اور گمراہ داکٹر گمراہ پروفیسر اور گمراہ دانشور جو جون کو لوٹنے کے لیے اس قسم کی عنودہ افتاہ کو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے ورنہ پھر بھی درار آ جائے گی اس پھیالے کے اندر جنہوں نے اپنی رائے کو امان بنا کر اپنی رائے کو نبوبت کا درچہ دے کر لوگوں کے سامنے پیس کر رکھا ہے ٹھیک ہے حدیث میں یہ آ گیا ہے مگر میرا میری سوچ یہ کہتی ہے میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں میرا نزدیک یہ ہے نہیں نہیں کوئی کسی کا نزدیک کیسے ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی جا ہے اس کے آتے ہوئے عقل کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا آج کا مومن آج کا باز جنگ جنریشن کا طبقہ وہ کہتے ہیں ہم داڑی کیوں رکھیں یہ اس میں یہ چیز ہے وہ چیز ہے یہ پسند نہیں یہ بوجھ ہے تو میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کہیں زیور ہے تم کون کہے ہو کہ کہتے ہو بوجھ سرکار فرمائے امامہ تاج ہے تم کون ہو کہ کہو کس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سید یعنی نورم جسم شفیع واسم صلی اللہ علیہ وسلم دکھتر اسلام کو برکے میں دیکھنا چاہے اور آج کی کوئی دورت دوڑا کہے نہیں برکا پابندی ہے اور آج کے نام نحاس کالر کہتے ہیں کہ جہنے کا بھرتی نہیں ہوتا تو کیا ہے تھی اور کیا ہے امام یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ واضح کر رہی ہے فرمائے اپنے خیار چھوڑو اپنی خاصات چھوڑو اپنے تجربے اور اپنی سوچے ان کو قربان کر دو نبوت کے فیصلے کے سامنے پھر مومن ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فرمائے فطور آ چکا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَوَا هُو تَبْ عَلْنِ مَا جِتُو بِهِ فرمائے جب میرے حکم پر چھک جاؤ گے پھر ایمان ہوگا اور میرے حکم کی سامنے اکڑ جاؤ گے تو پھر ایمان نہیں ہوگا یہ آج کا نام نہاد روشن خیالوں کا فتنہ یہ پہلی بار نہیں یہ انتحان پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اکبر جیسے نامراد بھی ایسی روشن خیالی لائے تھے مگر مسلح کے ایک صوفی نے جن کو مجدد الفیسانی کہا جاتا ہے تکت شاہی کو لرزہ برندھام کر دیا اور اپنی فکر سے اپنے کلم کے نیو سے انہوں نے حکمران کا دل بدل کے رکھ دیا اکبر کے بعد وہ جہانگیر کے سینے پر ان کا فیض پہنچا انہوں نے دھماکے لی کیے انہوں نے خود کچھ حملے لی کیے انہوں نے کعبے سے مقدس کے خون تھا وہ کلیوں بساروں میں وہ رائے گانے کیا انہوں نے اپنی روحانیت کے زور پر اور نبوت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنے سینے کا جو انداز تھا جورت و استقامت کے ساتھ دھاٹے میں چھوٹے نہیں برسر میں دانا کر انہوں نے حق بات کی جب اکبر کے دربار کے بعد جہانگیر کے دربار میں ان کو جکانے کی کوشش کی جا رہی تھی حضرت مجدد الفسانی کی ناک سے خون بہر نکلا اتنا دبایا جا رہا تھا مگر فرمانے لگے ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جکانے کے یہ روشن کردہ ہمارے اصلاف نے پیش دیا اور نام نے ہاتھ روشن خیالی کا جلازہ نکالا آج پھر اس وقت ہمارے سامنے ایسے محاذ کھلے ہوئے ہیں اور ان پر ہر طرف سے ہم پہ فائرم ہو رہی ہے برپاعت گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی ہے ہر شاہ کی گلستان کیا ہوگا ہر طرف سے ملت پہ حملے ہو رہے ہیں ہر طرف سے لوبا جا رہا ہے محکم مجھلو